کانپور میں مدھےڑ میں آٹھ پولس کرمی شہید ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد پورے زلے کے پولس فورس موقع پر موجود ہے اور ساتھ ہی گھٹنا کی کامنگ کی جا رہی ہے ایس ٹی ایف موقع پر موجود ہے اور آروپیوں کی جلاج کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت لگاتار پولس ٹیم آپ راجیوں کی دھر پکڑ کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس میں ابھی تک کے اپ ڈیٹ میں وکاس دوبے جو مکہ آروپی ہے اس کے تین ساتھیوں کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پانچ سو لوگوں کے موبائل سرویلانس پر لگائے گئے ہیں پانچ سو سے ادھک لوگوں کے موبائل سرویلانس پر لگائے گئے ہیں موقع پر کانپور ایڈی جی آئی جی ایس سپی موجود ہیں اور پوری طریقے سے معاملے کی جانبین کی جا رہی ہے معاملے کی جانت پرٹال کی جا رہی ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلحال ابھی بھی مکہ آروپی پولیس کے گرف سے دور ہے پولیس سے دور ہے تلاش لگاتار کی جا رہی ہے پورے کانپور منڈل کے سبھی سیمائے سیل کر دی گئی ہیں سیمائے سیل کر دی گئی ہیں آروپی کے دھر پکڑ لگاتار کی جا رہی ہے اور بتا دیں آپ کو کہ دیر رات کا یہ پورا معاملہ ہے جب پولیس ٹیم آروپی وکاس دوبے کو پکڑنے گئی تھی اس دوران گاؤں کے لوگوں نے جو وکاس دوبے کے ساتھی تھے انہوں نے گھروں کی چھتوں سے پولیس ٹیم پر اندھا دن فائرنگ کے جس میں آٹھ پولیس کرمی شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بارہ پولیس کرمی اس میں گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جن کا علاج چل رہا ہے فائرنگ میں ایک گھائل پولیس کرمی نے بتایا کہ دبیش کے دوران اپرادیوں نے اس طرح تابت توڑ فائرنگ شروع کر دی جیسے پہلے سے ہی انہیں بھنک تھی اور سوال یہی اٹھتا ہے کیا پولیس کرمیوں کس آپریشن کے بارے میں اپرادیوں کو پتا تھا اور پتا تھا تو کیسے پتا تھا یہ تمام سوال ہیں جس کو لے کر ابھی بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے موقع پر پولیس لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے اس پوری گھٹنا میں تمام سوال ہیں کہ اگر پولیس کو پتا تھا کہ اس گاؤں میں دبنگ لوگ رہتے ہیں اور اس گاؤں میں کخیات اپرادی رہتے ہیں تو پولیس پولیس نے تیاری کیا کم کی تھی یا اس کے ساتھ ہی کیا وہ کرن کم رکھے تھے پولیس نے فورس کم لے کے گئی تھی اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولیس کے اس آپریشن کے بارے میں اپرادیوں کو جانکاری تھی یہ تمام سوال ہیں جس کے بیچ ابھی بھی پولیس کے چھانبین چل رہی ہے اس کا نام ہے دکاز دوبے اس کے اگنس سکسٹی کیسز قریب قریب درج ہیں یہ ہسٹری شیٹر بھی ہے اس کے ورود یہ ایک کیس درج ہوا تھا تین سو سات کا ایک ویک نے اس کے خلاف درج کر آیا تھا قریب چوبیز ہنٹے پہلے تو پولیس پارٹی ایک آپریشن کرنے گئی تھی چونکہ یہ بہت شاتی رپرادی ہے اور یہ برابر اس طرح کام کر رہا تھا تو اس کو ریڈ کر کے پکڑنے کے لیے ہماری پاٹی گئی تھی وہاں پر اور ان لوگوں نے وہاں پر جیسی بھی لگا دیا اپنے گاؤں میں تارن گاڑی وغیرہ اور آپسٹرٹ ہوئی ہماری اور جب فورس اترا تب انہوں نے فائرنگ کی اور ہم انہوں نے اس میں جوابی فائرنگ بھی کی لیکن چونکہ یہ ہائٹ پر کھڑے ہوئے تھے لوگ شاہد اندھیرے میں تو اس وعی سے جوابی فائرنگ میں ان کے ہمارے آدمیوں جس میں آٹھ آدمی شہید ہوئے ہیں جس میں ہمارے لوکل سیو ساہب بھی ہیں اور ان کے ساتھ تین سب اسپیکٹرز اور انہ چار کانسٹبلز ہیں جن کو ویرگتی پرابت ہوئی اور اس کے علاوہ قریب سات آدمی ہمارے گھائل بھی ہوئے ہیں اور وہ آپریشنس ابھی بھی جا رہے ہیں چونکہ یہ لوگ بھاگ گیا ہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے اور ہمارے آئی جی اے ڈی جی اور یہاں سے ہم نے اے ڈی جی لا نورل کو بھی ما بھیجا ہے ان آپریشنس کو سپوائز کرنے کے لئے اور ساتھیں یہ جو فورنسک ٹیو ہے کانپور کی تو ترانت پہنچ گئی تھی ابھی لکھنو سے بھی ایک ایکسپرٹ ٹیم ہم نے روانہ کی ہے اور اس میں ایس ٹی ایف کو بھی لگایا گیا ہے اور آئی جی ایس ٹی ایف محمد ہے وہ آلڈی کاریرت ہے ان کے خلاف ایک بہت بہت آپریشن چلایا جا رہا ہے اور یہ اسی آپریشن کے کانٹیمویشن میں ہے جس کے لئے پہلے ہماری ٹیم وہاں پہ گئی تھی تو ڈی جی پی نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ فیلحال ایس ٹی ایف موقع پر موجود ہے اور سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے جلد ہی اپراد ہی پولس کی گرفت میں ہوگا ہے اتنا ہی بدھ رہی ہے ہمارے ساتھ